موسیقی 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 ہمارا یہ واش روم پورا خالی کردو بڑھ رہے ہیں یا آدھر بھی آ سکتے یہ کمرہ میرے حصے میں آتا یہ پورا سامن اٹھاؤ میں تو پھیکتا ہوں یہ پورا یہ ہٹا دو تمہارا سامن یہ اور ایک روم ہے یہاں پر میرا اور یہاں تک آرہ میرا یہاں تک آرہ تمہارے بھائی کو تے یہاں تک پورا لے لیتے بلکے بڑھ رہے ہیں پورا لے لیتے دیواروں تھا لو کائی سڑھیاں کیا کرو سڑھیاں یہاں سے لگا لو تم یہ دروازہ وکڑ گئے سڑھیاں یہاں سے لگا لو کوشا بھی لگا لو یہ بھی ہٹا دو سامن یہ پورا ہے نیچے کے سکول میں رکھ لو گار میٹ کے سکول میں رکھ لو بلکے بتا رہے ہیں دیکھئے یہ ایک کمرہ ہوں اب یہ اتنا پورا سامن ایک روم میں رکھ لو ہمارے حصے میں یہ آتا ہمارے حصے میں وہ آتا اور خالی کرو تو خلو بلکے لوگوں کو لاکے تھہرا دیے باہر لوگوں کو تھہرا دیے اب پولیس کمپلین بھی ہوئی پولیس کمپلین بھی کرے ہو گیا ایک نورمنٹ بھی سب مل گیا پھر بھی انہوں اپنی زد پیچ ہے بولے بعد میں بھی آرام سے بولیوں وقت دیو ایک پانچ مہنے کا میں کوئی ٹائم دے دو پھر میں خالی کر دیتا ہوں میں پورے گھر خالی پورے گھر ہوں میں سامینہ بیگم ہوں اور میرے ایریا بٹاپلی مصطفہ نگر لگتا بیگوں میں وہاں سے بول رہی ہوں کہ بھائی میرا حصہ یہ آ رہا ہوں تو ہمارے بھائیان ٹوچر کر کے ارجنٹلی گھر خالی کرو یہ گھر ہوں کہ آپ کے دیکھ لو کنڈیشن صحیح نہیں ہے یہ میرے بچے ہیں اور ایک بیٹی چھوٹی بیٹی ہے میرے کو تین بچے ہیں اور میں سنگل مدر ہوں کہ میں کوئی ایسے سے ٹوچر نہ کر رہے ہمارے بھائیان بھائیان ٹوڑا تو بھی میں کوئی ٹائم دے دو دے دو میں چلے جاتی ہوں یہاں سے بولے تو بھی زور دورستی کر رہے ہیں روز کا ایک ٹوچر دیتے ہیں بہت پریشان کر دیئے آپ اپنا میرے نیوز کے ذریعے میری بات رفی آپ میری مدد کریں میرے ماں سم ماں سم بچے ہیں میں بے سہارا ہوں میرا شوہر بھی نہیں ہے یہ گھر ہے کس کا ماں یہ گھر میرا ہے سر اب ہمارے ڈیڈی میں کو گفت کرے میری بڑی بہین اور میرا بڑا بھائی بھی میں کوئی حصہ د نہیں ہے بلکہ دے دیئے سر توٹل کتے گز ہے یہ ساٹھ گز ہے سر میرا ساٹھ گز ہے تو آپ کے بھائی کیا بہ رہے ہاں سر ہٹ جاب ہو رہے یعنی چھے آکے رہ جاب ہو رہے میں بھوں جاؤ کائیں بھی جانے تو یہ کمرے میں نے تو گھر خالی کر دیا ایسا بلکہ بہ رہے اب میں بہت پریشان ہوں سر میں کیا کروں بولوں میں چھوٹے چھوٹے بچے میں روزگار بھی نہیں میں بے روزگار ہوں میری کچھ بھی کمائی ہو میں بھی نہیں ہے میں جب آپ کے والے صاحب آپ کو یہ گفت دے دیئے تو آپ کے بھائی کیوں ہٹ ہو رہے ہیں بور رہے ہیں کہ کیا ہے معلوم یہ تمہارا حصے میں نہیں آتا حصہ وہ حصہ میرا ہے تم جو ہے رہے وہ حصہ میرا ہے میں بولی ہاؤ آپ کو اچھ سا ہے دے دا ہوتی آپ کو مگر وقت دیوں میں بھوں تھوڑا میں دے ٹائم دیئے تو میں کیا کرتے ہوں کیچے لائے کیوں نل بھی لگا لے دیوں جو بھی ضرورت کا کام ہے میں اکیلی کرا لیتی مگر ٹائم دیوں نہیں دے رہے سروں لگا میں وہ خود بھی ٹائم نہیں دے رہے بس یہ بچے ہیں ا ایک چھوٹی بیٹی ہے انہیں بھی بیمار ہے اس کو سڑ دی سڑ دی کی ہوا بھی نہیں لگنا اس کو آپریشن والی بچی ہے اینٹی کا اس کو آپریشن ہوا ڈاکٹر ہاں برے بچی بہت نازخ ہے اس کو سڑ دی اور کچھ بھی نہیں لگنا مگر یہ دھر میں میری چھوٹی ماسوم بچی کو رکھ دو برے آٹ سال کی میری بیٹی ہے اس کو ہوا نے بنتی یہ فرش پہ سلا دو بڑ رہے ہمارا بڑا بھائی میں بہت تقریفہ دے رہے سارا آپ کچھ کمپلینٹ بھی کر رہے بھول کے مال میں جی ہاں میں ون ڈبل ڈیرو پہ میں کمپلینٹ بھی کری کیوں میں کوئیسا کر رہا ہی میں کوئیسا دلی سے گھر خالی کر دو بڑ رہا ہی لوگوں کو میرے گھر پہ لائے رہے مزدوروں کو لائے رہے یہ کمرے میں یہ گھر میں یہ سمیر ہو بھول کے بڑ رہے میں کوئیسا کر رہے تھے میں سمجھے تو نہیں سمجھے تو میں کوئی مجبور ہم در پہ میں کوئیسا کرنا پڑا سار کیا بڑ رہے پولیسا پولیسا بڑ رہے کہ ہمارا یہ سیبل میکٹر ہے ہمارا تو میں وکیل کو بھی رکھ لی سار میں مگر پھر بھی وکیل صاحب بڑ رہے آپ کے بڑے بھائیے اور ایک بار آپ سمجھاؤ اگر نہیں سمجھیں گے تو میری جان کا بھی دھوکہ ہے ان سے آپ کو اسے پی ایس میں کمپلینٹ کریں یہ فلاح نمہ پی ایس میں کمپلینٹ کری سر میں اس میں بھی کمپلینٹ کریں اس سے پہلے بھی میرا سامن پھیک لیے تھیں اب میں کوئی میری جان کا دھوکہ ہے اگر میں کوئی خود بھی ہو گیا یا گھر کے آتے تو میرے ماں سم بچے بے سہارا ہو جا سر صاحب کیسے جان کا دھوکہ ہے ہمارے دو بڑے بھائیوں سے میں کوئی جان کا دھوکہ ہے نام ان کا نام حمد اسوخ اور حبیب اللہ موسین ہے بھائی کا نام تو آپ چاہ رہے گیا ابھی میں کوئی انصاف ہونا سر میں کوئی انصاف ہونا میں اس سے پہلے بھی میں بہت پھری میں کوئی انصاف نہیں ملا اس لیے میں کوئی یہ نیوز والوں کا میں کوئی سہارا لینا پڑا مجبورن طور پر میں کوئی یہ سے میں بات پہنچانا چاکن ہوئی ایک ایک عورت اکھیلی عورت چھوٹے چھوٹے بچوں کی ما میں کوئی تکلیف ہو رہی ہاں اپنے سکے بھائیں ہمارے کو بہت تکلیف دے رہے ہاں آپ کو مدد کی ضرورت ہے بس ہمی کو حق دیلا دو میں میں ان کی ایک انچ بھی زمین بڑھ کے نی لینا چاہیے بس میرے حق پہ میں رہتی بڑی بس میں یہ خالی اس کو رینیویشن کا راکے میں کو رہ جانے کا وقت دیو میں ان کے حصے میں بھی نہیں آتا تو آپ صرف ٹائم مانگ رہے ہیں میں خالی ٹائم مانگ رہی ہمارے بھائی سے میں کچھ بھی نہیں مانگ رہی میں یہ بھی نہیں مانگ رہی میں ان کے حصے میں ہمیشہ رہے ہیں میں وقت دیو میں یہ تھوڑا رینیویشن کرا لے کے میری ضرورت کے حساب سے کرا کے میں میں نن لائٹ کا انتظام کر لے کا اتہا وقت دیو ہمارے بھائی کو بھائی کو بھائی سر میں واش روم کے آتے ٹائم دیو بھائی میں جانے میری مدد کرو ایک مظلوم عورت کی مدد کرو ساب